موسیقی 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 بھی پانی سڑک پر آنے سے دگر گاؤں سے رابطہ کٹ چکا ہے کروشنا ندی کا بھی یہی حال ہے چکوڑی کے اطراف میں باڑ جیسی خطرناک حالات بنچو اس سے پہلے بھی چکوڑی کے قریب کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں پر پانی پانی کسید تعداد میں ہونے کی وجہ سے ڈوب چکے تھے پھر سے ایک تقریباً دس پندرہ سال کے بعد پھر ہی اس طرح کی نوبت آئی ہے ایسا لوگوں کا کہنا ہے کہ لوگ بارش رکھنے کی دعائیں کرتے ہوئے نظر آرے ہیں ایک طرف سے بارش کا کہر ہی بلغام اور اطراف کے لوگوں پر نازل ہوا ہے پچھلے پندرہ سال میں اتنی مقدار میں بارش کبھی نہیں ہوئی ہے ایسا لوگوں کا کہنا ہے تیز بارش کے مدنظر سکولوں کو دو دن کی چھٹی کا اعلان حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے پہلی بار پونہ بینگلور ہائیوے کو بند کر دیا گیا ہے بند گاڑی کو کرین کے ذریعے کھیج کر لانے کا منظر بھی لوگ دیکھ رہتے ہیں بلغام کو لپ راستے پر ایک کلومیٹر تک پانی بھرا ہوا ہے جس کی آواز آوی پر روک لگا دی گئی ہے جس سے سڑک کے دونے کنارے اوپر گاڑیوں کے کتارے لگیوی نظر آتی ہے اور مسافر پریشان ہے شہر اور اطراف کے گاؤں میں بارش کی وجہ سے سینکڑوں گھروں کے گلنے کی خبر آ رہی ہے بلغام شہر کے نچلے علاقوں کی بستیاں اب ڈوبتی نظر آ رہی ہے اگر بارش یوں ہی جاری رہے گا تو کیا ہوگا بلغام والوں کا کیا بلغام ڈوب رہا ہے خیر ہمیں خدا پاک سے خیر و آفیت کی دعا م مانگتے ہوئے نہ صرف بلغام والوں کے لیے بلکہ دیش میں جہاں کہیں بھی بارش اور باد کا کہر نازل ہوا ہے اس سے جلد جلد نجات دینے کی التجاہ کرتے رہیں گے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھلے کئی دنوں سے بارش دھواندھار بارش بلغام شہر میں ہو رہی ہے ہم احمد نگر کے اس اصطرخان سوسائٹی کے اس تیسرے قرص کی یہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر پورے گھروں میں تقریباً کئی سترہ سی گھروں میں جو ہے پانی داخل ہو چکا ہے لوگوں کا یہاں جھینا محال ہو چکا ہے آج بلغام شہر میں دس پندرہ دن سے لگاتار بارش اور آج کی بارش جیادہ رہنے کے وجہ سے آج یہاں پر احمد نگر جو بطن نگر کے باجو میں ہے اس احمد نگر کے اندر جتنے آج پچاس ساٹھ گھر ڈوب رہے ہیں تو آس پاس گلی والے یدر کے گھروں کے اندر پانی جو جانے کر دے کر ہم سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس لئے یہاں پہ جو کارپورشن والے آج جو بلغام شہر کے اندر جتنا بھی پانی یہ گھروں کے اندر جا رہا ہے یہ کارپورشن آلوں کی ناکامی سے یہ پانی اندر جا رہا ہے اور یہ کارپورشن آلوں کو میں یہ پوچھنا بولنا چاہتا ہوں کہ آئیسے بارش کے اندر alert ہو جاؤ بلکر صرف statement دیکھے بٹنے سے نہیں ہوتا آج آپ سچ مچ میں اگر بلغام شہر کے اندر یہ آئیسا پانی آ کر گھروں میں جا رہا ہے اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ماسوم بچے ہیں وہ بچوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اورتوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے جو کارپورشن کمیشنر ابھی نیا آیا ہے شاید جل ڈی سی جو وہاں پہ ہیوے پہ ادھر آس پاس جہاں پہ بھی گھوم رہے ہو تو دیلگان سیٹی کے اندر آپ کارپورشن میں جو بھی ہافیسرز ہیں ان کو آپ سخت کاروائی کرنے کے لیے اور جیسے بھی ایسے محلے ہیں ہمارے گاندی نگر ہو یا ایسے آمد نگر ہو یا ایسے آس پاس میں بہت سارے محلے ہیں وہاں پہ گھروں کے اندر پانی جا رہا ہے اور چھوٹے بستیوں کے اندر بھی خیال کر کے کارپورشن والے انجینئرز دیکھنا چاہیے اور آ کر یہ پانی کا جو ڈرینے جو اگر آپ بھر کر جو گندہ پانی بھی گھروں کے اندر جا رہا ہے اس کے لیے کارپورشن جمعیدار ہے یہاں پر تمام جو رہائیس پاسیر لوگ ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر پانی جو ہے بھوٹنا تک جمع ہوا ہے اور لوگوں کو بلکل انتا کھانا پینا سونا سب محال ہو گیا موسکل ہو گیا اور یہاں اس قدر اگر پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے اس طرف دیکھ سکتے ہیں کہ تکریبان گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے اور اس سے انہ کی بیوماریوں کا اندرشہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے آر دن سے باریش بہت ہو رہی ہے اور یہ امننگر کا ہمارا مین روڑ ہے پورا گھٹر بھرنے کے وجہ سے پورا روڑ کے اوپر پانی آیا ہے آگے ادھر پورے گھروں کے اندر پانی گھوز گیا ہے آج صبح ہم نے بینکے صاحب کو فون کرنے کے بعد پانچ منٹ میں جیسی بھی بھیج دیئے اور ادھر ایک کھڑا مار کر پانی جانے کا انتظام کر کے دیئے ہمیں ہم سب بینکے صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم سب بینکے صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ پچھلے کئی دینوں سے دلگام شہر میں باریش اور دلگام اور اتراف میں جس قدر باریش کا کہر نازل ہوا ہے ان سے دیکھتے ہوئے آمن نگر جوان نگر گاندی نگر آسد خان کالنگر ایسے کئی گھروں میں کل بھی ہے ہم نے رات میں ریپورٹنگ کی تھی اس وقت دیکھا کہ تقریباً دلال مسجد کے قریب ساتھ سے ستر مکانات پانی میں آدھے ڈوبے ہوئے تھے لوگوں کے لئے کافی دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گھروں سے باہر نکرنا ان کے لئے مشکل ہو چکا پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ایتے مکانات ہیں جو بلکل تقریباً آدھے کے قریب دلوے ہوئے ہیں لوگوں کو باہر آنا مشکل ہو چکا وہ گھروں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ باریش کب تھمتی ہے اور یہ جو پانی کا میعار ہے وہ کب گھٹتا ہے اتحاد نوز دکت نکل شکریہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نوزوان ساتھی آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں اتحاد نوز کے اور سے کہ یہاں پہ دھروں میں پانی آنے کے واجے سے بہت لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ کافی سالوں سے یہاں پہ چلتے آ رہا ہے یہاں پہ آج تک کسی نے سیریس میٹر کو نہیں لیا کافی سارے ہمارے امیلے وغیرہ آ کے گئے ہیں کافی سارے ہمارے امیلے وغیرہ آ کے گئے ہیں کلکرگورا پارٹیل کو بھی بھلایا تھے ہم سب طریقے سے کسی پالٹی کا نہیں ہر طریقے کے نیتا کو بھلا کر ہم اپنا سلیوشن نکالنے کے لئے کوشش کریں تو کسی نے بھی ایکشن نہیں لیا سیریس ہے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد نیوز کے جانب سے اس حالات کو لوگوں تک پہنچے موسیقی 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 بیلغام شہر اور اطراف میں جو باڑ جیسے کیفیت بنتی جاری ہے اسے لے کر بیلغام رلیف فانڈیشن اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی خدمات انجام دیا کیرلا میں جو باڑ متاثرین تھے ان کی مدد کے لیے بیلغام سے کئی کافلے یہاں سے وہاں روانہ ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی خدمات کو انجام دیا تھا لہٰذا بیلغام شہر اور اطراف میں باپانی کا کہر اور باڑ جیسے حالہ موسیقی 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 اور خطا لگلی کے شادی ہال میں یہ جو پانی کی وجہ سے جو متاثر لوگ ہیں ان کے لئے انہوں نے انتظام کیا گیا ہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ